یہ افغانی اس بات پر شور کیوں مچا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ان کو یہاں سے نکالنے کی ایک ترقیب ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ خاصی حد تک درست ہے کیونکہ سب سے زیادہ illegal جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ افغانی ہیں دیکھیں یہ صرف بات اتنی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا اس کو آگے بات کو بڑھا لیں نا ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی وزیردار نگران وزیرداخلہ نے یہ بات کہی تھی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان میں ہونے والے بب دمکے خود دمکے تھے اسی فیصد افغان شہری انوالی تھے ناظرین یہ امجد اکبال صاحب نے بڑی خوفناک بات بتائی ہے کہ ہمارے وزیرداخلہ نے جو رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے میں ہونے والے اسی فیصد جو دہشتگرد کاروائیاں اور دمکے ہیں اس میں افغانی ملوث ہیں بلکل یہ آن ریکارڈ بات ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہے ان کی بات کہہ رہا ہوں پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیے کہ آپ کو بے شمار ایسی ایلیگل ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں جس میں وہ ایلیگل پاکستان میں موجود جو افغان شہری ہیں وہ انوالف نظر آتی ہیں اس میں آپ بہت سے اور اس طرح کے دیگر جن میں آپ قبضے کہہ لیں جس میں اغوا کہہ لیں جس میں ٹارگٹ کلنگ کہہ لیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں یہ ہوئے ہیں لیکن اس سے ہم اس کو خالی بنیاد بنا کر نہیں یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کا ایک قرون ہے پوری دنیا کا آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان سے باہر کوئی ایسا دوسرا ملک ہے جہاں پہ چودہ لاکھ چودہ لاکھ بشیندہ موجود ہو اور اس کا اس ملک کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو ٹھیک ہے یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جیسے ابھی میان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں سے ایک ڈاکومنٹس بنائیں یہاں سے پاکستان سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں اسٹیلیا جاتے ہیں اور دیگر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس آپ کو نیشنلٹی بھی لیتے ہیں آپ وہاں جا کے اسائلم بھی لیتے ہیں ایون کے لیکن کم از کم آپ کا وہاں پہ ڈیٹا اس ملک کے پاس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون آیا ہے اور کون آیا ہے کب آیا ہے ہمارے پاس تو پورے کا پورا آپ ازار کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ آپ کو وہاں پہ کوئی روکٹو کا آپ کو جہاں ازادانہ آمد و رفت ہے نا اور پھر اس آمد و رفت کی وجہ سے اس آمد و رفت کی وجہ سے آپ کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ بوجھ کیا ہے وہ سمگلنگ کا بوجھ ہے وہ الیگل منی کی جو لانڈرنگ ہے ٹرانسفر ہے اس کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ہم جو بہت سے مسائل یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو لارڈ آڈر کے مسائل کی بات کی وہ ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی سیاسی مقاصد بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور اس کو ہم بالکل ہم اگنور نہیں کر سکتے وہ ایک فیکٹر ہے